اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیلی ایس تھی ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہماری سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے کہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ کو مل سکے جی تو ویورز اب چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو خیلی خیلی ہمارے ریسپی میں ناکم ہyw کریں لیکن چکرائی کے باپناتر بنا رہے ہیں مطلب جو آپ کو ریکٹ مطاقت تیار کریں گے کڑاہی wirwo دیکھاں جس بنا رہے ہیں تماؤ کے باپناٹروں ویڈیٹی گرہی تماؤں والے چکن کڑاہی ہم لوگ بسکلی آج بنا لائے بانے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ ترکیب کیا ہے heeft کون سے مسائلے ڈالیں گے یہ سب ہم پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چار ہے میرے بہن بھائیو اچھا جی یہ گوش ہے تقریباً ایک کلو ہے اس کے پاپے ایک کلو ہی لے کے آتی ہیں ایک کلو ہے گوش ہے دو میں نے پیاس کٹ لیا تھی بری بری ٹھیک ہے اس میں ہمیں اور ڈالتی ہوں انتازے سے ہمیں ڈال لیتی ہوں تو یہ میں چلے پہ رکھ دیتی ہیں کڑائیں آئی بہر رہی ہے ٹوماٹروں کی کڑائی یہ تقریباً دیکھتی ہوں پائی ٹوماٹر ہے ٹھیک ہے یہ میں بری بری کاٹ لوں گی یہ ایک چمچ زیرا ایک چمچ نمبر ہماری مطلب آج کی میری ریسپی جو ہے وہ ٹوماٹر ہی ہے تو ایک چمچ دادری میرچ پونی چمچی حلدی کی پی سی بھی میرچ پونی چمچی ٹھیک ہے یہ آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باری ہے ٹوماٹروں والی کڑائی ٹھیک ہے یہ ہم لوگ راہ دیتے ہیں آپ کو دخاتیں وہ در آفتی ہیں میں نے پیاس جی تو آپ نے مطلب دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے 1 kg چھکن لیا ہے اور پانچ تھا ہم لوگوں نے ٹوماٹر لیا ہے ٹوماٹر اس لئے زیادہ لیا کیونکہ ہم لوگوں نے بتا دیا کہ آج ہماری ریسپی ہے وہ ہے ٹوماٹروں والی چھیکن کرائی اپنی ٹرماتروں والے چکن کراہی کے جو پیاز ہے یہاں پر رکھ دیں ہیں اور یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو ہلکا سا مطلب بھوننا ہے ہلکا سا ہم لوگوں نے ان کو کلر دینا ہے تو تھوڑا سا اس کو مطلب پانچ سے دس منٹ ڈال جائیں گے کلر آتے ہوئے تو اب ہم لوگ سے کیونے پانچ سے دس منٹ ویٹ کریں گے اور آپ لوگوں نے تب تک ہمارے ساتھ جوڑے رہنا ہے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اسے دوران جو ہے وہ ہمارے پیاغ ہو جاتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ میں نے ٹیماتر ڈال کروں آپ گناتے ہیں ایسے پانچ منٹ نرم ہو جائیں گے پھر پانی ڈال کرنا تھوڑے دیل کے لئے گلنے رہ دیں گے ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ٹوماٹروں والی چکن کڑا ہی ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے پیاغ آب لوگ دے سکتے ہیں کہ مطلب تھوڑی دیر کے لئے ہم لوگوں نے پکا لیا ہے اور کیا مطلب ان کی کنڈیشن ہے اور کس طرح کے وہ دکھ رہے ہیں تو اسی دوران ہم لوگوں نے ان کے اندر جو ہمارے ٹوماٹر تھے ان کو ہم لوگوں نے ڈال دیا اور اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ رہے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ٹوماٹر نرم ہو گئے کافی سارے تو اب نا میں تھوڑا سا پانی ڈال کے انہیں نا انگلنے کے لئے رکھ دیتے ہوں پانچ منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں نا یہ جو بکایا ٹوماٹر ہے نا وہ بھی نرم ہو جائیں گے پیرم نا مرگی ڈال کے نا بون لیں گے اچھی طرح مرگی پیاز بھی اپنوں مسالہ تو ہونا چاہیے نا تھوڑا بوتا روٹی کے لسار لگانے کے لئے تو بالکل تو سکینی نہ پک سکتی روٹی بھی لگانی ہوتی ہے کوئی بچہ پسند کرتا ہے بوٹی کو کوئی نہیں کرتا پسند کوئی مسالے سا روٹی کھاتا ہے پھر مسالہ تو ہونا اس لئے میں نے مسالہ بنایا ہے یہ اور نرم ہو رکے نا تھوڑا سا ہو جائے گا تو مارے پیاز بھی ہو جائیں تو ویورز آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے ٹوماٹو کو گلا لیا یہاں پر گل گیا ہم ہر ٹوماٹو نرم ہو چکے ہیں تو مزید ان کو تھوڑا اور ہم لوگوں نے پانی ڈال کے پکانا ہے ہاں جی یہ دیکھنا پانی ڈال کے پانچ منٹ پکا لیتا ہے تو یہ مومنس کے پر ایک کپ پانی ڈال دیا اور ہم اس کو پانچ منٹ اور مزید پکائیں گے تاکہ ہماری ٹوماٹو پر تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی مطلب یہ مکمل طور پر گل جائیں ہاں جی اور یہ پیاز بھی ہو جائیں اب ہم لوگوں نے اس پر ڈال دیا تو ہم لوگوں نے پانچ منٹ کے بعد آپ کو دبارہ دکھاتے ہیں ہاں جی اب یہ دیکھیں میں کھولنے لگیوں کافی پانی سوپ گیا اس کا پانچ منٹ ہم نے پکایا اسے اب میں اسے مرگی ڈال دی یہ دیکھیں میں نے دولی تھی مرگی مرگی ویورھز آپ لوگوں hasnet دے سکتے ہیں یہاں پر جو ہم لوگوں نے پیاز اور ٹوماٹر رکھو تھے وہ گل چکے ہیں ہم لوگوں کو دس مینٹ کے لئے دم پر رکھ دیا تھا اور دس مینٹ کی بعد ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ہی یہاں پر جو ہمارے تھامک ہم ماری پیاز آپ لوگوں نے پکائیں دکھے ہم دکھانے کھولا اور آپ کو دکھایا اور آپ لوگوں سے ہیپے اندھ circumstances ڈال دیا ایک ہمارع مزید بھی تقریب کر رہا ہی bath выдher چکن کڑائی کو سیکھ سکتے ہیں تو ماما آپ میں چکن ڈال گیا تو کیا آپ پانی اس کھاتے ہیں تو ساتھ ہی یہ گوش بھی کل جائے گا پھر میں مسائلہ بھی ڈال گیا یہ روز آنا چکن یا گوش کھا کھا کے طبیعت ہو جاتی ہیں مختلف طریقے کے پکاؤں نہ کھانے تو وہ اچھی بھی لگتے ہیں یہ بہت اچھی بنتی ہیں یہ کڑائی آپ یہ ٹرائی کریں نا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو یہ ہے نا کہ روز آنا نا پھر بچے بھی اپتا جاتے ہیں رنگ برنگی چیزیں پکا کے کھلاو نا بچوں کو تو بچے بھی خوش رہتے ہیں ٹیسٹ بدل جاتا ہے مطلب ویورز اگر آپ لوگوں نے چکن بنانا مطلب آپ کے گھر والے اگر گوش کے شکین ہیں چکن کے شکین ہیں تو مطلب ایک ہی ٹیسٹ کا ایک ہی جیسا بنا بنا کر کھا 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 تو بندہ ویسے ہی بور سا ہو جاتا ہے تو وہ بوریت کو اب دور کریں اور اگر آپ نے چکن کو بنانا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ ٹائز سے بنائیں اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کئی طرح کا چکن بنانا سکا چکے ہماری چینل کو آپ لوگ وزیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بہت ساری ہماری ریسپیز ہیں وہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی ٹرائے کریں ان کو دیکھیں اور ان کے اپنی جو ان سے چکن کی ریسپیز کو ہے وہ ٹرائے کریں اور اگر آپ مزید کوئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں ہے یا کوئی آپ کی فرمائش ہے تو وہ بھی آپ ہم لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بنانا سکھا دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ آج سیکھ رہے ہیں یہ بھی ٹرین اور یونیک سٹائل میں مطلب آپ لوگ کڑاہی تو بناتے ہیں لیکن آج آپ لوگ جب آپ لوگ گھر گیسٹ آتے ہیں یا ڈیفرنٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو ہر کوئی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی سپیشل ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چکن کڑاہی بنا لیں تو آپ لوگ کڑاہی تو بنائیں لیکن ٹوماٹروں والی کڑاہی بنائیں یونیک سٹائل میں بنائیں ڈیفرنٹ طرح سے آپ اس کو مطلب کڑاہی کو بنا کر لے کر جائیں اپنے گیسٹ کے سامنے اس کو سرف کریں تو بلیو میری ویورز آپ لوگ کی گیسٹ بھی بہت متاثر ہوں گے اور ان فیکٹ آپ لوگ فوت اس ٹیسٹ کو بہت انجوائی کریں گے تو آپ لوگ نے بلکل جو طریقہ ہم لوگ نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ بنائیں اس کو ٹیسٹ کریں تو ٹوماٹروں والی جو انسی ملچکن کڑاہی آج یہ تیار ہو رہی ہے اب یویجلی جو انسی ہم لوگ ڈیلی روٹین میں کڑاہی بناتے ہیں اس کو بلکل بھول جائیں اس کو چھوڑ دیں اور آج سے یہی جو کڑاہی ہے اس کو بنائیں اور ٹیسٹ کریں اور انجوائے کریں سیزن بھی ہے ٹوماٹروں کا اور یہ بنتی بھی بہت مزید کی ہے آپ ٹرائی کریں ٹندور کی روٹیو، خمیری یا نان اس کے ساتھ تو بہت اچھی لگتی ہے میرے بچے تو فرمیش کرتے رہتے ہیں آج میں نے ان کی فرمیش سے بنائی ہے تو یہ بن بھی جلدی جاتی ہے چہے آپ نہ پیاز ڈالیں خالی ٹوماٹروں کے بھی بنا سکتے ہیں جی وی اور مطبع ہاں آپ لوگ کو یہ بھی ایک چوائس مل گئی ہے مترون کو دیا جیساں ہر لاپکس کو قیامت کرتے ہیں آپ لوگ کسیاں بھی بھی باز میں کرنے کیا ہیں آپ لوگ کو کبھی بہت ایک کی socially آپ لوگ کی چوائس ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ لوگ کو یہ اس کی بسمستائی کریں وہ ہمارے ج Liazu ہے ہماری طیوٹرا جیے ہیں ان کے Liter mortgage و Han щоر تو ہجب بھی آپ گابت ایک گناہ سمیں شیڑ پہ وندوں لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کے اندر پیاس بھی شامل کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کر سکتے ہیں تو اب ماما نے اس کو سوڑا دم پر رکھ دیا نہیں میرے کے ساتھ پانی سوک جائے تو ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی بالکل مطلب یہ جلدی سے تیار ہو گئی ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں کیونکہ ابھی ہم لوگ اس کے اندر جو ہمارے سپائی ساو ایڈ نہیں کیے تو وہ سب کچھ دیکھنے کے لئے اور اس کا فائنل لک دیکھنے کے لئے یہ کیسے بنے گی آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارا چکن تھا وہ ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر جو سپائیس ہیں وہ ڈال رہے ہیں اور یہ جو سپائیس ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو کوئی شروع سے دیکھا ہے تو آپ کو بتا ہوگا ہم لوگوں نے کون کون سے سپائیسز لیئے ہیں اور کتنے کتنے کی کونٹیری تھی تو ہم لوگوں نے اب ان کو ڈال دیا ہے اور کس چیج پر ڈالا ہے مطلب لاس پر جب اس کا پانی پیرا خوشک ہو گیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو بھون دیا تھوڑے کے لئے ہم نے گوشت کو جمار چکن تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے گر لے کے لئے رکھ دیا تھا وہ سپٹ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ لاس میں یہ جو ہمارے مسائلے تھے نمک میرش اسے کچھ ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ہم لوگ اس کو بھون رہے ہیں یہ گھی آنا شروع ہو گیا اب تیار ہے یہ ہنڈی ماری تو کڑا ہی یا نکے تو اب یہ مرچیں ڈالی ہیں ہم نے مسائلے تو بھون لے نا کچھا پنا نا رہ جائے مسائلوں گا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے ماشاءاللہ بہت زبردار اور خوشبو بھی سوڑ اتنی مزے دار یہاں پر آنے لگ گئی ہے کچن میں پورے خوشبو ہو گئی کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے دار آپ سپائس ایڈ کر دیئے اسے پہرکمدر کوئی سپائس نہیں تھا جو کہ ہماری بیسک جیزیں تھیں ہم لوگوں نے ٹیماتر چکن اور جو ہمارے پیاسے وہ ہی ہم لوگوں نے شامل کیے ہوئے تھے اور کوئی نمک مریچ ہم لوگوں نے اسے پہرکمدر شامل نہیں کیا تھا لاسپر جتنے بھی ہم لوگوں نے آپ کو مسائلے دکھائے تھے وہ تمام طرح مسائلہ جاتا ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو بھول لیا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے تو واو امیزنگ یہاں پر ہم امان اس کے اندر جونسی ہری میرے چاہ وہ بھی ڈال دی ہیں اس لکنگ امیزنگ تو یہ بہت ہی زبردستی جونسی آج ہماری ٹیماتروں والی چکن گڑاہی تیار ہو رہی ہے تو ویورز اب آپ لوگ پہلی جونسی ہماری عام سیپل سی چکن گڑاہی اس کو بھول کل بھول جائیں اور اس کو مت بنائیں اب آپ لوگ اپنے گھر میں یہی کڑاہی بنائیں اور اس کو انجوائے کریں بہت ہی مزیدار مطلب گھیوی اس پہ آس چکے چکن ہمارا گل گیا ہے اور لاس پر ممانی اس کے اندر وہ ہری میرے چھ بھی ڈال دی اور انہیں بسابت ہی ڈال دی گئے تو بہت ہی مزیدار سا یہ ہمیں کھانے میں لگے گا کیونکہ جس کی سمیل اتنی زبردست آ رہی ہے اور دکھنے میں ماشاء اللہ بہت ہی شاندار لگ رہا ہے تو وہ کھانے میں کتنا مزیدار ہوگا تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کے اندر بابل بن رہے ہیں تو یہ اب جو ہماری ٹوماتو والی چکن گڑاہی ہے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ چاہے تو اس کے اندر مطلب یہ جو ہری میرے چاہیے کاٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں پیسیز میں ہم لوگوں نے یہاں پر مطلب صابت ہی شامل کر دی ہیں تو آپ لوگ اگر کم یا زیادہ ڈالا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ مطلب حریم رج کو پسند کرتے ہیں ایون جو میری سسٹر ہے ان کو بہت پسند ہے تو وہ کھتی ہیں تو ہم لوگوں نے اس لیے یہاں پر یہ صابت ہی ڈال دی ہیں آپ لوگ کی چوائی سے آپ لوگ اس کو کاٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں تو کاٹ کر ڈالیں یا آپ لوگ اس کو صابت ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت ہی کھانا پسند کرتے ہیں اوکے ماما اس کے اندر ڈال رہے ہیں ادرک اور ادرک کو ماما نے باری ایک باری کارڈ کر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بھی مطلب لاس پر ماما نے ایک طرح سے سمجھیں آپ اس کو ادرک اور ہاری میرے کے ساتھ گانش کر دیا ہے تو اب ادرک کو بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ دکھنے میں لگ رہا ہے اور ببلز اس کے برنے اور خوشبو بہت زیادہ پھیل رہی ہے یہاں کچن میں تو چاہیں آپ لو فیورز اس کو مطلب چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں گے تندر روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو زیادہ مزیدار لگے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہت ہی زبردست ہو گیا یہ دیکھیں اس کا لکھ یہ بزار جیسی بنی ہے یہ دیکھیں سارا دکھا جی تو ویورز اب جو ہماری آج کی ریسپی ہے ٹوماٹر چکن کڑاہی کی یہ بلکل فائنل ہو چکی ہے یہ بلکل بند چکی ہے اور بہت ہی مزیدار اس وقت یہ لکھ دے رہی ہے آپ لوگ اس کو خود افزار کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے باباس بن رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کے اندر ہری میرچ بھی ڈال دیا ہے اور ادرک باریک باریک کاٹ کر اس کو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ گانش کر دیا ہے تو یہاں پر بہت ہی مزیدار سی جو آج کی ریسپی ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے کینن ویورز آپ لوگوں کو اچھی لگے گی کیونکہ بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ سٹائل میں ہم لوگوں نے آپ کو گھر میں ٹوماٹر چکن کڑاہی بنانا سکھا دی گیا ہے تو آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی آپ لوگ اس کو بنائیں اور ہمیں فیڈبیک دیں اور ایسی مزید اچھی اچھی اور ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپیز کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چاکہ سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چاکہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں اور آپ ہماری نتنی ریسپیز کو انجوائی کرسکیں انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے آگے عید آ رہی ہے تو ہم لوگوں نے اس کے حوالے سے بھی کافی اچھا کچھ پلان کیا ہوا ہے کیونکہ عید پر لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مطلب جیسے کلیجی لیں کافی لوگوں کو بھنانی آتی اگر آتی ہے تو سمیل کا ایشو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو وہ بھی بہت جل سکھا دیں گے اس کے علاوہ وہ بھی جو سپیشل ڈیشوز ہوتی ہیں جیسے کہ پائے ہوتے ہیں اور بہت سی جو ہوتی ہیں ریسپیز مطلب بروسٹ بغیرہ جو بھی مطلب چاری چیزیں ہوں گی ریسپیز بہت مارا مطلب پلان ہے لیکن میں سب کو یہاں بھی ایکسپوز نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لئے سب کا سپرائز ہے اور سپرائز ڈشیز کون کون سی ہوں گی جو آپ کو ہیلپ دیں گی وہ آپ لوگوں کو دیکھنی ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ہمارے چاہلے کو دیکھنا پڑے گا سبسکرائب کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو وہ جو مزیدار سی جو ہماری سپرائز ڈشیز ہیں جو عید کے حوالے سے ہیں اور یوزلی ہماری جو عام روٹین کے حوالے سے وہ آپ کو حملانا سکھائیں گے تو ویورز اب میں آپ لوگوں سے اجازت جاتی ہوں اور ہمیں فیڈبائی دینا مت بھولئے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت جاتی ہوں ہمیں دعا میں یاد دکھی گا تک تک کے لیے اللہ حافظ